دوہجار انیس کے لوگصفہ چناؤں میں کانگریس سیوہ دل کانگریس کو ستہ میں لانے کے لیے مہترپونڈ بھومی کا عذا کرے گا جس کے لیے کانگریس سیوہ دل کو مجبوط کرنے کے لیے دیج بر میں صدرستہ عبیان شروع کیا جا رہا ہے جس میں پرانے لوگوں کے ساتھ ساتھ یواؤں اور مہلاؤں کی بھاگیداری بھی سنشچت کی جائے گی اسی کڑی میں منڈی جلا میں بھی کانگریس سیوہ دل کو چوست درست بنانے کے لیے جمینی ستھر پر کام کیا جائے گا جس کے لیے سب سے پہلے گراس روٹ پر صدرستہ عبیان شروع کیا جائے گا یہ بات کانگریس سیوہ دل کے نو نیوت جلا ادھیکشہ مہندر سنگھ تھاکن نے منڈی میں پترکار وارتہ کے دوران دی انہوں نے کہا کہ منڈی میں سیوہ دل نئی لک میں نجر آئے گا اور آنے والے لوگ صباح چناؤں میں پارٹی کو ستھا میں لانے کے لیے مہترپون بھومی کا بھی ادا کرے گا مکہ منتری کے گریگ شیطر سراج میں کانگریس میں چل رہی گڑ بندی پر کیے گئے سوال کے جواب میں مہندر سنگھ تھاکن نے کہا کہ سراج میں کوئی بھی گڑ باجی نہیں ہے اور پارٹی ایک جھٹ ہے انہوں نے کہا کہ سراج مکہ منتری جیرام کا گریگ شیطر ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ سرکار کے دباو میں کچھ لوگ بھاجپا کے ساتھ چل رہے ہو انہوں نے کہا کہ جہاں تک کانگریس پارٹی کی بات ہے تو کانگریس کارکرتہ پوری طرح سے ایک جھٹ ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیں میں بھی بھاجپا کو مکہ منتری کی ناکامی ان کو اجاگر کر کے سراج کی کانگریس کارکرتہ ایک جھٹ ہو کر کام کریں گے اور لوگ سبت چناؤوں میں کانگریس کو یہاں سے بڑھت دلوائیں گے اس سبسر پر جلہ کارکارنی کی گھوشنا بھی کی گئی ساتھ ہی مہندر سنگھ تھاکر نے بتایا کہ ملوک ایکائیوں کا گٹھن شیگر ہی کر لیا جائے گا اس سبسر پر صدر کانگریس کی پورو پرتیشی چمپا تھاکر پردیش کانگریس سچیو دھرمیدر دھامی پردیش سیو ادل کے سچیو رویندر پال تھاکر بھی موجود رہے شانتی کو بنائے رکھنا اور شانتی کے ساتھ دھرمت پر چلنا جس کو ہم سب سلام کریں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے بہت سارے دیش میں آج تاکتے ہیں جو ہندوستان کو بڑھنے چنے کا کام کر رہی ہیں ان تاکتوں کے ورود میں اب سیوہ دل جو ہے گاؤں گاؤں تک جائے گا گاؤں گاؤں تک اپنی نیو رکھے گا اس میں کیا رہے گا اس میں رہے گا یہ سمیدھان کیا ہے اس میں رہے گا دیش کو کیسے بنائے گا اس میں رہے گا جاتی سے اوپر اٹھ کر دھرم پیچتا سے اوپر اٹھ کر دیش کو سنجوے رکھنے کی جو ضرورت ہے اس پراروپ کو یہ سیوہ دل اپنائے گا سیوہ دل کی اپنی میمبرشیپ ہوگی جس میں بہت سارے گراس روٹ تک صدسے بنائے جائیں گے جس میں یوبا بھی ہوں گے مہیلائے بھی ہوں گی سبھی ورگوں کے لوگوں کو اس میں جوڑا جائے گا یہ ہمارا آنے والے سمیدھانے میں دے رہے گا اس پترکار باتتا میں یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے منڈی جلا کے جو بلوک پورا میں بنے ہوئے تھے ان بلوکوں کو میں آج نیرست کر رہا ہوں بہت جلد نئے سیرے سے دیکھش کے طور پر سبھی بلوکوں میں نئے دیکھش بنے گے اور ان کی کاریکارنی کا گھٹن ہم ایک سفتہ کے اندر اندر کریں گے اس دیش کو کس نے سنجھویا کس نے اس دیش کو بنایا اس کے ببریت ہم کاریکارتاؤں کو کھڑا کریں گے یہ میں اسے پرسپارتہ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آج سے پہلے کیا ہوتا بہت سارے پتہ دیکاری بنایا جاتے تھے بہت ساری پتہ دیکاریوں سے کام کے بجائے ان کو عوضے بانٹے جاتے تھے فرمتو آج نیر کیا ہے آج یہ بیس لوگوں کی کاریکارنی بنی ہماری جلال کی بنی بیس لوگوں کے جیسے میرے چھے جنرل سکٹری ہیں چھے جنرل سکٹریوں کو ہمارا کام رہے گا کہ مہینے میں کرنا کیا ہے میمبرشپ کرنی ہے نیتوٹو کے ادار پر کسی کو تیار کرنا ہے چھمتا کیا ہے پارٹی کا جو سمیدان پارٹی کا سمیدان ساتھ میں دیش کا سمیدان اس کو لوگوں کو بتایا جانا ہے جو دوسری طرف آپ دیکھئے دوسری طرف دیکھئے سمیدان اجادی کی لڑائی کے بعد جب یہ دیش بنا دیش بندنے کے بعد دوسری طرف جو تاکتے آج دیش میں بول رہی ہے کہ یہ دیش میں ستر برش کچھ نہیں ہوا ان کے برد میں کہنا چاہتا ہوں بزرگوں کو اپنے وہ بزرگوں کو گانیاں دے ستر برش میں آپ دیکھئے ازادی کے وقت میں جب دیش ازاد ہوا تو ماہ تک چھتیس کروڑ ازادی آبادیس دیش کی تھی آج آبادیس ہوا سو کروڑ دیش کی ہوگی تب سڑکے نام آتر کی تھی بزرگ کے کنیکشن نہیں تھی پانی نہیں ہوا کرتا تھا شکشہ کے سنسطان نام آتر کی تھی فرمتو آج دیکھیں آپ آئی آئی ٹی دیکھ سکتے ہیں منڈی میں بھی اتنا بڑا ہمارا انٹویشن بننا آل آور دیش کی بات میں کرتا ہوں ریلوے ٹریک کہاں سے کہاں پہنچ گیا